کیا آپ کے کام میں بار بار رکاوٹ پڑتی ہے؟ کیا آپ کو نوکری یا کام ملنے میں مشکل آتی ہے؟ کیا آپ کے کام میں تب رکاوٹ پڑتی ہے جب وہ پورا ہونے کے نزدیک ہوتا ہے؟ کیا آپ کے جیون میں ہمیشہ اکیلا پن بنا رہتا ہے اور آپ اپنے بھویسے کے بارے میں چنتہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو اکیلا بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ مشکل سمیہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کو سہارہ دینے کے لیے آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھاگے کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا؟ کیا آپ دوسروں کی بات ترنت مان لیتے ہیں اور اپنی بات پر نہیں ٹک پاتے؟ یعنی آپ کی بات ٹھیک ہو تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا آپ انٹرویو دیتے سمیں نروس ہو جاتے ہیں؟ آپ جس وقتی کو گائیڈ کرتے ہیں وہ جیون میں آپ سے آگے بڑھ جاتا ہے اور پریقشہ میں سفل ہو جاتا ہے پر آپ اسی پریقشہ میں سفل نہیں ہو پاتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نراسہ کے شکار ہو گئے ہیں یا بار بار آپ کو ڈپریسن ہونے لگتا ہے؟ کیا آپ کو ہمیسہ نیگٹیو ویچار ادھکاتے ہیں؟ کیا آپ کو نیند مشکل سے آتی ہے اور یدی نیند ٹوٹ جائے تو پھر آپ سو نہیں پاتے؟ کیا آپ نے ان سب باتوں پر ویچار کیا ہے؟ یدی نہیں تو اب ویچار کریں اپنے جنم کنڈلی نکالیں اور دیکھیں کہ کیا اس میں کیم درم یوگ تو نہیں ہے؟ یہ کیسے دیکھنا ہے اسے سمجھ لیں جنم کنڈلی میں دیکھیں کہ چندر گرہ کہاں پر لکھا ہے؟ یدی اس سے ایک بھاو آگے یا ایک بھاو پیچھے منگل، بدھ، گروہ، شکر یا سنی میں سے کوئی بھی گرہ نہیں ہے تو کیم درم یوگ بنتا ہے سوریہ راہو گکے تو یدی چندر سے آگے یا پیچھے ہیں تو یہ اور بھی خراب کیم درم یوگ بن جائے گا سوریہ یدی چندرمہ کے نزدیک ہو تو چندرمہ کا بل کم ہو جاتا ہے راہو کے تو چھایا گرہ ہیں یہ بھی چندرمہ کے لیے کسٹ کارک ہوتے ہیں یدی ایسا ہے تو آپ کو کیا اپائے کرنا ہے اسے سمجھ لیں اگر آپ جیون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیم درم شانتی کا اپائے ضرور کریں اس کے لیے آپ کیم درم یوگ شانتی لاکر دھارن کریں پہلے آپ کیم درم شانتی ینتر لیں اس کے نیچے تین رتن لگائیں مدھے میں چندرگرہ کا رتن موتی لگائیں تحت اس کے دونوں اور اپنی جنم پتری کے آدھار پر ایک ایک لاو دائک رتن لگائیں اس میں گومیدھ، لہسنیا، نیلم ویمانکے کا پریوگ نہ کریں الیکس، پنہ، پکھراج ویمونگا دھی کا پریوگ کر سکتے ہیں جنم پتری کے انسار جو رتن جیون میں شکھ، شانتی، سمردھی ویپرگتی لانے میں سمرت ہو اسی کا پریوگ کریں موتی کے دونوں اور لگائے گے رتنوں کے پر بھاو سے چندرگرہ کو بل ملے گا تتھا آپ کیم درم یوگ کے دوس پر بھاو سے بچے رہیں گے جیون میں نیرندر پرگتی کرنے مانشک شتیتی کو مجبوط کرنے پاریوارک جیون میں شکھ وی شانتی پرابت کرنے ساماجک وی راجنیتی کے کشتروں میں پرگتی پرابت کرنے وی انے کسٹ دائک شتیتیوں کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے سروسریشت لابدائے کو پائے ہے اپنے ورسوں کے انوہوں کے آدھار پر ہم نے اس میں سبھی آوشک پریورتن کر کے اسے سروسریشت روپ دیا ہے ورس 1998 سے اپنی ماسک پتری کا سو بھاگ دیپ میں بھی ہم نے لگا تار اس کے بارے میں ویورن دیا ہے یہ لاکٹ دھارن کرنے والے ویقتی کے لیے اتینت بھاگ وردک صد ہوتا ہے جس ویقتی کی جنم پتری میں کیم درم یوگ ہوتا ہے یہ دیوہ اتینت بہو ملے رتن دھارن کر لیتا ہے یا کوئی انہ مہنگا اپائے اپنا لیتا ہے تو بھی اسے لاب نہیں مل پاتا کیم درم شانتی لاکٹ کی ویشیشتہ یہ ہے کہ وہ چندرمہ کی شکتی میں وردک کر کے ویقتی کی مانسک بل وے بھاگے کو بڑھاتا ہے اس سے تناو وے نراثہ دور ہوتی ہے تتھا ویقتی میں نئے آتم ویشواس کا سنچار ہوتا ہے اس کے پرواب سے اسے انہ رتنوں وے اپائیوں کا لاب بھی ملنے لگتا ہے یا دی آپ بھی کیم درم شانتی لاکٹ دھارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سو بھاگ دیپ کارالے میں سمپر کریں جیدی آپ کسی انہ در یوگ سے بھی پیڑت ہیں تو اسی کے انروپ لاو دائے کیم درم یوگ شانتی لاکٹ کا آپ کے لئے چناؤ کیا جائے گا کسی پرکار کی تنتر بادہ نجر دوست سواشتہ میں خرابی پریت بادہ دوست آدھی سے سمندت سمسیائیں بھی جیدی آپ کی جنم پتری میں ہوں گی تو آپ کے لئے پرتنگیرہ کیم درم لاکٹ دھارن کرنا لاو دائے کر رہے گا جیدی آپ کی جنم پتری میں دامپت بادہ یا بیعوسائق بادہوں کے یوگ ادھک ہیں تو نر بھہروی کیم درم لاکٹ دھارن کرنا آپ کے لئے لاو دائے کر رہے گا جیدی رین روگ و سترو بادہ بیعوسائے میں رکاوٹ گرہ کلیس تتھا کوٹ کے چہری یا انیساس کی سمسیائوں سے پریشان ہیں تو وشنو کیم درم لاکٹ دھارن کریں آپ کی سمسیائے کے انروپ ہی اپیوکت اپائے کرنے سے آپ کو لاپ ملے گا کیم درم سانتی لاکٹ تیار کرنے کے لئے آپ کی سمسیہ کے نروپ کون سے یندر کا لاکٹ پریوگ کرنا ہے تتھا اس میں کن کن رتنوں کا پریوگ کرنا ہے اس کے لئے ہمارے انبھوی جو تیسا چارے آپ کو پورا مارک درسن دیں گے سامانے سرینی کے رتنوں سے بنے لاکٹ کی قیمت نو ہزار پانچ سو روپے تتھا سپیسل سرینی کے رتنوں سے بنائے گئے لاکٹ کی قیمت انیس ہزار پانچ سو روپے ہوتی ہے لاکٹ کو آپ کے نام گوتر راسی نقشت رادی کے اندوسار صد کر کے بھیجا جاتا ہے اس کے لئے اترکت سلک نہیں لیا جاتا ہمارا فون نمبر ہے تریپل نائن زیرو فائی ویٹ ڈیبل فور ڈیبل فور ہمارا پتہ ہے سو بھاکی دیب چوہتر رنگ روڈ مارکٹ سروزنی نگر نئی دلی تیس دہنے پاند